اس ایتحاسک سماویش میں اپستیت سبھی دھرم گروہ میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں سب سے پہلے تو کھرما چاہتا ہوں میں کنڑ نہیں بول سکتا میں تو آپ کو اپنی ہندی ہندوستانی میں کچھ کہہ سکتا ہوں اگر میری بات آپ کو کان سے سنائی نہ دے تو دل سے سن لیجئے گا دل کی آواز جروع سنگا میں آپ کو صرف ایک بدہائی دینے آیا ہوں اس سماویش کے تین سندیش دینے آیا ہوں اور ایک سوال کا جواب دینے آیا بدہائی اس بات کی کہ آپ نے اس سماویش کے لیے اڈوپی کو چلا کیونکہ اس دیش میں نفرت کی یہ جو لیٹس ویو آئی ہے یہ جو لہر آئی ہے اس کے لیے اڈوپی کا بہانہ بنایا گیا سارے دیش میں ٹی وی پہ اس کا نام چلایا گیا تھا میں آپ کے علاقے میں بہت بار آتا ہوں کوسٹل کرناٹکا میرا بہت فیوریٹ جگہ ہے میرا میری بدلی کا اور مجھے آپ کے علاقے کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ اوپر والے میں بہت فرصت سے بنایا ہوگا آپ کا علاقہ اس مٹی میں کچھ بھی چیز اگ جاتی ہے تو اس لیے کسی نے سوچا کہ اس مٹی میں جو بیچ ڈالو کچھ نہ کچھ اگ جاتا ہے تو چلو اس میں نفرت کا بیچ ڈال کے دیکھ لیے پچھلے دس بیس سال سے اس علاقے میں نفرت کا بیچ ڈالا جا رہا ہے اور یہ مٹی ایسی ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اگ گیا ہے لیکن آج یہ جو سماویش یہاں ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم نفرت کا بیچ ڈال سکتے ہو ہو سکتا ہے تھوڑے فوضے اگ جائیں لیکن یہ کرناٹ کا یہ اوڈوپی یہ کوسچر کرناٹ کا آپ کو نفرت کی فصل کاٹ لے نہیں دے گا وہ کہتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے ہم کہتے ہیں ہم سوہاد یہیں بنائیں گے جس اوڈوپی کے نام سے تم دیکھ میں دنگا پسات کرتے ہو ہم سوہاد کی خروعات بھی اسی اوڈوپی سے کر کے دکھا رہے ہیں میں چاہتا ہوں ہم سب ایک سمپل نعرہ لگا میں جانتا ہوں یہ کوئی پولٹیکل سوا نہیں ہے دھرم گروہ بیٹھے ہیں میں پولٹیکل نعرہ نہیں لگانا چاہتا لیکن صرف ایک بات آج دیش میں جو کیا جا رہا ہے آپ ہم سب کی آنکھ کے سامنے میں کسی کا نام نہیں لگا وہ کیا کر رہے ہیں اس دیش کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج تو بس میں چاہتا ہوں ہم ایک نعرہ لگائیں وہ توڑیں گے اور ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں جو بڑی تصویر لگی ہے یوں ہاتھ پکڑ کے وہ توڑیں گے جوڑنے والوں کی آواز دلی تک پہنچنی چاہیے وہ توڑیں گے وہ توڑیں گے ہم جوڑیں گے ہم جوڑیں گے ہم جوڑیں گے میں اس سماویش کی تین احوان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ میرے دل کی بات ہے لیکن صرف میرے دل کی بات نہیں ہے وہ آپ سب کے دل کی بات ہے پہلی بات ہے یہ جو توڑنے والے ہیں یہ اس ملک میں دو درجے کے شہری پیدا کرنا چاہتے ہیں دو درجے کے ناغرے دو درجے کے سیڈیجن بنانا چاہتے ہیں ایک فرسٹ کلاس اور ایک سیکنڈ کلاس ایک مکان مالک دوسرے قرائے گا دلی میں میں دیکھتا ہوں کئی بات ہمارے دوستوں کو کبھی کبھی جوش آ جاتا ہے کہتے ہیں ہندی راشت بھاشا ہے میں پوچھتا ہوں بھائی کہاں لکھا ہے ہندی راشت بھاشا ہے کہاں لکھا ہے سمیدھان میں تو نہیں لکھا یہ ہندی تو دھائی سو سال قرآنی زبان ہے کندڑا تو دھائی ہجار سال قرآنی تو یہ جو سوچتے ہو کہ تم مکان مالک ہندی والے مکان مالک باقی لوگ قرائے دار یہ تو نہیں چلے گا اسی طرح سے اس دیش میں کوشش ہو رہی ہے کہ ایک خاص مجھب والے مکان مالک اور باقی سب قرائے دار آج یہاں اوڈوپی سے ہم گھوشنا کرنے آئے ہیں کہ جس جس کے پوروچ جس کے باپ دادا پڑ دادا کی راکھ اس مٹی میں ہے جس کے پرخوں کی ہڈی اس مٹی میں گڑی ہوئی ہے وہ سب مکان مالک ہیں قرائے دار کوئی نہیں ہے اس دیش دوسری خوشنا یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکلرزم کیا بلا ہے کہاں سے آگے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو کانسٹیچوشن میں تھی نہیں یہ تو 1976 میں اندرہ گانڈی نے ڈال دیا تھا نہیں تو سیکلرزم تھا نہیں یہ جھوٹ ہے یہ سیکلرزم انگریزی کا لفظ سے بھول جائیے ہمارے ادھر کہتے ہیں سرب دھرم سمبھا ہمارے تینوں دھرم گروہ بولے سب دھرموں کو ایک سمان ماننا اس دیش کے سمدھان میں پہلے دن سے لکھا ہوا ہے 1975 میں نہیں آیا 1950 کے اس دیش کے سمدھان میں یہ بات کی ہوئی تھی right to equality right to religion right to culture پہلے دن سے لکھا ہوا اور یہ صرف سمدھان کی بات نہیں اس دیش کے سوطنطرتہ آندولن نے یہ بات ثابت کی تھی سمدھان بننے سے پہلے اس دیش پہ راضی ہو چکے تھے سن 1928 میں جب سمدھان کیسا بنے گا اس کا ڈرافٹ بنا تھا تب یہ بات اس میں لکھی گئی تھی کیونکہ یہ اس دیش کے سوطنطرتہ آندولن کا سار ہے اور یہ صرف سوطنطرتہ آندولن کی بات نہیں ہے اس سے بھی پہلے کی بات ہے گوٹم بدھ نے کہا میٹری اشوک نے کہا اکبر نے کہا یہ جسے آج ہم سیکولرزم کہتے ہیں وہ صرف کوئی انگریزی یا انگریجوں کی دین نہیں ہے یہ ہمارے سمدھان کا ہمارے سوطنطرتہ آندولن کا اور ہماری سبھیتہ کا مول منتر ہے یہ پانچ ہجار سال سے دیکھ ایسا چل رہا ہے یہ سب کرسی پہ جو بیٹھتے ہیں کرسی پہ بیٹھیں گے ایک دل کرسی ان کی بھی چلی جائے وہ جو کہتے ہیں ان سے پہلے بھی جو تک نشی تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے کا یقین تھا تو یہ جو تک پہ بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں تم سے پہلے بھی یہ دیش تھا تمہارے بعد بھی یہ دیش رہے گا اور اس دیش کا اس دیش کا دھرم ہے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلی سب مجھب کی سب دھرموں کی اجت کرنا یہ اس دیش کا دھرم ہے اور جو اس دھرم کا پالن نہیں کر سکے گا وہ اس دیش میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکے گا تو یہ دوسری گھوشنہ کہ یہ سیکولرزم جو ہے یہ سوا دھرم ہے اس دیش کا یہ دیش کا دھرم ہے اور تیسری گھوشنہ وہ یہ آج کل اس دیش میں سیڈیشن کی بڑی بات چلتی ہے کون دیش پریمی کون دیش دروہی اور یہ کچھ لوگ بیٹھے اپنے آپ سرٹیفیکٹ ٹیشو کرتے رہتے ہیں تم دیش پریمی یہ دیش دروہی تم دیش کے خلاف تم دیش کے خلاف میں کہنا چاہتا ہوں میرا صرف ایک سیڈیفیکٹ ہے اور وہ میرا نہیں ہے اس دیش کا سیڈیفیکٹ ہے جو اس دیش کے لوگوں کو جوڑے وہ دیش پریمی اور جو اس دیش میں ہندو مسلمان میں ہندو سکھ میں عیسائی مسلمان میں اس دیش میں بھائی بھائی میں بہن بہن میں نفرت پیلائے لڑائی کروائے گھرنا پیلائے وہ دیش دروہی ہے سہمت ہے سب لوگ سو ہاتھ اٹھا کے ہم انہوں باتوں پہ بولیں گے ہے نا یہ دیش دروہ ہم سب جانتے ہیں قوم دیش دروہی ہیں دیش میں کسی کا نام لینے کی ضرورت میں سب کی آنکھ کے سامنے ہو رہا ہے آج اس دیش میں جو بلڈوزر چل رہا ہے وہ بلڈوزر کسی عمارت پہ نہیں چل رہا وہ بلڈوزر کسی دھرمسل پہ نہیں چل رہا وہ بلڈوزر ہندوستان کی عمارت پہ چل رہا ہے یہ بلڈوزر ہمارے سمدھان پہ چل رہا ہے ہماری سبیتہ پہ یہ بلڈوزر چل رہا ہے یہ ہم مورے نہیں دیکھیں آج اس سکتہ آج اس سماویش میں ہم آئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہر ہندوستانی ہمارا مجھد الگ ہوگا ہمارا عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہے لیکن جب اس دیش اور اس کی بنیاد کو بچانے کی بات آئے گی تب ہم سب ایک ساتھ کھنے اور بس اسی سے جڑا آخری سوال میرے کئی دوست پوچھتے ہیں اور خاص خورت پہ پچھلے کچھ ہفتے سے کچھ مائی بائیوسی چھا گئی ہے دوست پوچھتے ہیں یوگین ہم کامیاب ہوں گے کیا جیتیں گے کیا ہم اس لڑائی میں میں کہتا ہوں میرے دوست کچھ لڑائی ہوتی ہیں جس میں یہ سوال پوچھے نہیں جائے کچھ لڑائی ہوتی ہیں ایسی جس میں سوال یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ہم جیتیں گے یا نہیں کیا ہم جیتیں گے یہ سوال نہیں پوچھا جاتا کب ہم جیتیں گے صرف یہ سوال پوچھا جاتا آج اس دیش پہ بلڈوزر چلانے والوں کے ہاتھ میں میڈیا ہے اتنی شاندار آپ نے اڑوپی میں ریلی کی اگر ایماندار میڈیا ہوتا اگر سچا دیش ہوتا تو آج شام اس دیش کی ٹیلیویزن چینل کی ہیڈلائن یہ اڑوپی کی سبا ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوگی کل کے اکبار میں آپ کو چھوٹی سی جگہیں بھی جائے گی بس میں کسی پترکار کو دوش نہیں دیتا بھائی یہ کرمچاری اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں لیکن آج اس دیش میں جو بلڈوزر چلا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں میڈیا کی گردل میڈیا ان کے پاس ہے پیسہ ان کے پاس ہے کرسی ان کے پاس ہے لاتھی ان کے پاس ہے پولیس کا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی کرسیاں ان کے ہاتھ میں بڑے سرمایہ دار ان کی جید میں اور میڈیا ان کی گردن میں میڈیا کی گردن ان کے ہاتھ میں تو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس اس دیش کی مٹی ہے ہمارے پاس جوتم بودھ ہے ہمارے پاس بسمنہ ہے ہمارے پاس سوامی ویوے کانند ہے سوفی پرمپرہ ہے پانچ ہجار سال کی اس دیش کی مٹی ہمارے ساتھ ہے کیا یہ مٹی ہارے گی آپ بتائیں کیا یہ مٹی ہارے گی گرا ہاتھ ہلا کے بتائیں ہارے گی ہمارے پاس اس دیش کے آجادی کے آندولن کی براسط ہے بھگت سنگھ ہمارے پاس ہے مولانا آجاد ہمارے پاس ہے مہاتمہ گاندھی کی ویراست ہمارے پاس ہے کیا ہم اسے ہارنے دیں گے اور ہمارے پاس بابا صاحب ہم بیڑکر کا سمدھان ہے وہ سمدھان ہمارے ساتھ ہے کتنا بھی یہ کر لیں اس سمدھان کی پرییمبل پاسطانہ وہ آج بھی ہماری ہے ہم کھالی ہاتھ نہیں ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ ہم جیتیں گے یا نہیں سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی پونجی لے کے ہم کب جیتیں گے کیسے جیتیں گے اگر اتنی بڑی پونجی لے کے بھی ہم نہیں جیتے تو میں سمجھتا ہوں ہم اس لائق نہیں کہ ہم جندہ رہ سکیں تو ہم سب لڑیں گے اور جیتیں گے تو مل کے میرے ساتھ کہیے جے ہند آواز نہیں پہنچی ہند کی وجہ کی بات دور تک بہت نہیں چاہیے آپ نے سنا نہیں ہمارے کشن دھرم گروہ نے اپنی بات کا ختم کر کے کیا بولا تھا جے ہند یہ ہم سب کا مارا ہوں جے ہند جے ہند جے ہند جے ہند وہ دھوڑیں گے ہم دھوڑیں گے وہ دھوڑیں گے ہم دھوڑیں گے شکریہ